جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہئے پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سے لگتی ہے اسی لئے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سمحا لیا تھا اس کی نمتیں یاد کرو اس کی حکمتیں یاد کرو اس کی طاقت یاد کرو رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر انہیری رات کے بعد چمکتا ہوا صویرہ ہے اور اسے اپنے خرید محسوس کرو بھول جاؤ کہ کوئی شاہرک کا فاصلہ بھی ہے بس بے ساختہ ہوتوں پر اس کا نام تاری کر لو اور پھر دیکھنا یہ شاہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تمہارا جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتا دیتا ہے پھیلائی ہوئی جھولی اللہ کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے سبرہ ہوتا ہے دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمام بھی نہیں کر سکتے فاصلوں کی فکر نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا محبت فرضی عبادات کی پابن بنا دیتی ہے لیکن عشق انسان کو تحجد کی لگن لگا دیتی ہے سسکتے ہوئے دل کی وہ آواز دیوار کے اس پار نہیں جا پاتی وہ بھی سات آسمانوں کے پار اللہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں بھی گرنے کا گمان ہو وہاں اللہ نے تھام لیا مجھے چیزیں اکثر گم ہو جاتی ہیں مگر دعائیں سلامت رہتی ہیں اسی لئے میں تمہارے لئے دھیر ساری دعاؤں کا توفہ لائی ہوں تمہیں اللہ نے اگر میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے تمہیں کون مجھ سے چھین سکتا ہے تحجد محبت کرنے والوں کے لئے اللہ کی طرف سے ملاخات کا دعوت نامہ ہے کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا جب تک اللہ پاک راضی نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے لئے دعا کرتے رہوں گی جو آنسوں اللہ کی آگوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا یادوں کا حصہ کھولا تو یہ جانا کہ بس اللہ ہی تو ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا محبت اور بات ہے تحجد اللہ سے عشق کا احساس ہے اس دعا کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا جائے سجدے پہ سجدے کرتے رہے رات پھر ہم نے رب کو منانے کے لئے ہر حد کو توڑ دیا جس کی چاہتی اس کو دعا میں مانگا پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جس خرب سے بات کرتے تھی میں اللہ سے تم کرتے تو سارے لفظ حلق میں اٹک جاتے انسان کی محبت نے زمین پر کرا دیا ہے ہمیں اتنی محبت خدا سے کرتی تو فلک تک گئے ہوتے جتنا صبر میں نے کیا ہے اتنا اگر تم کرتے تو اب تک تھک گئے ہوتے کاش میں پرندہ ہوتی پھر روز اڑ کر مکہ اور مدینہ چلے جایا کرتی روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو یا لاحاصل اللہ کے لئے ساری دعائیں لادلی ہوتی ہے اس لئے جب بھی دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو اس کی رحمتیں اور معجزوں پر یقین ذکر مانگو ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہے جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لئے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا بران نہیں چاہتا ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادت ہی کرتے ہیں ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے خدری کرتے ہیں اور لا پرواہی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں ان انسانوں کے لئے زد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا اس لئے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھو اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھو اس زخم کا مرہم اللہ سے ہی ملے گا جس کی تکلیف رات بھر سونے نہیں دیتی ان کے دل بھی مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں تحجد کی توفیخ مل گئی تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا اب اللہ کے سوا کسی سے کوئی توقع نہیں رہی اللہ کے سامنے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد بہت برسکون نیند آتی ہے عجیب سی سکون کی کیفیت تاری ہو گئی اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگیں اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام دیا جب مجھے لگا تھا اب میں کبھی سمل نہیں پاؤں گی مگر اس بکرے ہوئے وجود کو اب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں سمیٹ سکتا راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگیں تو نیند نہ آنا بھی نعمت لگتی ہے سبر کا صلیخہ نہیں مجھے یارب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے خدا کی محبت جب ہر پل تمہارے ساتھ ہے تو کسی اور سے محبت کی بھی کیوں مانگتے ہو جس نے یہ دل بنایا ہے وہی اس کو جوڑ سکتا ہے جس کے ایک حکم پر چاند دو تکڑوں میں تقسیم ہو گیا تمہیں لگتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ رب تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نواز ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے اس کی حکمتیں اس کی مسلحتیں تم کبھی بھی نہیں سما سکتے لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کی کس حد تک جاتا ہے دعائیں التجائیں سب وہ سمحال کر رکھتا ہے اور پھر ان ان ذریوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کا لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے اس کی رضا میں اپنے دل متمائن نہیں کر سکتے جب وہ ہمارے لار اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کی ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے اس جیسی محبت تو کوئی کرتا ہی نہیں مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احضرام تو کر سکتے ہیں نا اس سے محبت کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے انسان بدل جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت کبھی بھی نہیں بدلتی اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا موسیقی